اسلام علیکم جی آج کا ہمارا ٹاپک ہے نیوڈیوم بیس لیزرز ہم دیکھنے والے ہیں سالیڈ سٹیٹ لیزرز کا چار رہا ہے ہمارے پاس ہم نے چار طرح کی لیزرز پڑھی تھی سالیڈ سٹیٹ، گیس، لیکویڈ اور سیمیکنڈکٹر تو لاسٹ لیکچر میں بھی ہم نے سالیڈ سٹیٹ لیزر میں دیکھا تو آج ہم اس کی دوسرا کیس دیکھنے والے ہیں جو دوسری ایکزمپل دیکھنے والے ہیں that is نیوڈیوم بیس لیزر اب جو نیوڈیوم بیس لیزر ہے دو طرح کی ہوتی ہیں ایک نیوڈیوم جس میں وای اے جی لیزر لکھا جاتا ہے وای اے جی سٹینڈ کرتا ہے یہ ٹیریم، الومینیوم، گارنٹ ٹھیک ہے تو آپ کے پاس اب اسے وای تری ایل فائف اور ٹویلو کے طور پر لکھا جاتا ہے تو دوسری جو ہوتی ہے نیوڈیوم آپ کی گلاس لیزر کے لاتی ہے یہ دونوں بہت امپورٹنٹ ہیں جیسے میں نے پہلے بولا سالی سٹیٹ میں آتی ہیں اس میں جو نیوڈیوم آئین ہے وہ ہے بیسیکلی لیزر کا یعنی جس نے لیزر کرنی ہے جس سے لیزر ہوگی اور اس کے انرجی لیول استعمال ہوں گے جہاں پہ آپ کے پاس پاپولیشن، انورجن وغیرہ چلے گی اب یہ آپ کے پاس لیول فور لیول انرجی لیول یہ یعنی آپ کے پاس دونوں ہیں جس میں چار انرجی کے لیول انوالو ہو رہے ہوں گے تو پہلے شروع کرتے ہیں آپ کے پاس جیٹیریم، الیومینیم گارانٹ جو لیزر ہے اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہائی بیم کالٹی ہوتی ہے اسے آپ کانٹینیوز سورپس دونوں کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں عام طور پر جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو تین سکٹی فور نینو میٹر ویولنٹ اس میں آتی ہے ٹرانزیشن جو انفراریڈ میں ریجن میں آتی ہے انسانی آگ سے نہیں دیکھی جا سکتی اس کے علاوہ بھی ٹرانزیشن ممکن ہے جو 946, 11, 20, 13, 20 اور 14, 40 نینو میٹر کی دین میں آتی ہے ٹھیک ہے اب اگر ہم اس کی کانسٹرکشن میں بات کریں تو تین بنیادی ایلیمنٹ جو کسی بھی لیزر میں ہوتے ہیں پمپنگ سورس، ایکٹی میڈیم، آپٹیکل ریزونیٹر تو آپ کے پاس پمپنگ سورس میں کیا ہے اس نے انرجی سپلائی کرنی ہے تاکہ پاپولیشن اور یہ انرچیو ہاتھ کی جا سکے یہ جو فلیش ٹیوب ہیں یا لیزر ڈائیوڈز ہیں یہ پمپنگ سورس کے طور پر استعمال کرتے ہیں جو جو گراؤنڈ سے ایکسائٹیڈ سٹیٹ پر لے کے جائیں گے اور لیزر ڈائیوڈ پریفر کیا جاتے ہیں فلیش ٹیوب پر کیونکہ ان کی افکینسی ہائی ہوتی ہے اور لو کاسٹ ہوتی ہے آگے جلتے ہیں ایکٹی میڈیم، زیادہ سی بات ہم پہلے تاکہ کر چکے ہیں یہ ٹیریم، آلومینیم گرانڈ، یا وای اے جی اس میں سنتیٹک کرسٹل ہوتا ہے جس کو ڈوب کیا جاتا ہے نیوڈیم سے اور نیوڈیم آئین پروائیڈ کرتے ہیں سٹیمولیٹی ڈومیشن لیزر ایکشن کے لیے جو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ درمیان میں پھر آپ کے پاس آپٹیکل ریزونیٹر ہے دو میررز کے درمیان میں یہ پلیس کیا گیا ہے ایک آپ کو ہنڈر پرسن ریفلیکٹیو دکھایا جا رہا ہے ایک آپ کو پارشلی ریفلیکٹیڈ ہے یہاں کے یہاں سے جو آپ کی لائٹ کو اللاؤ کیا جا سکے جو پاس کر سکے گی بیم سے اب اگر ہم اس کی میڈک فک ہوگی اب آپ ورکنگ پہ اگر آتے ہیں تو ورکنگ بڑی سادہ سی ہے لیزر ڈائیوڈ جیسے میں نے کہا کہ ہم یوز کریں گے تاکہ انرجی سپلائی کرے ایکٹیو میڈیم کو تاکہ پاپولیشن ورگن اصل کی جا سکے اب ہوگا کیا کہ جو لوئر انرجی لیول ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس لیزر ڈائیوڈ سے انرجی کے فوٹان گریں گے اب یہاں سے جو نیوڈیوم آئینز ہوں گے وہ گین کریں گے انرجی اتنی انرجی گین کریں گے کہ وہ ڈائریکٹ ای فور تک جائیں گے جو اس سٹیٹ فک میں آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ یہاں سے اٹھے اور ای فور پہ چلے گے پمپنگ کی وجہ سے اب ای فور انسٹیبل ہے اور یہ فور اس کا لائف سٹیم بھی بڑا تھوڑا ہے فوراں ہی آپ کے کچھ جو الیکٹران ہوں گے ایکسائٹیڈ سٹیٹ سے وہ نیچے آ جائیں گے یعنی آپ کے پاس جو ایکسائٹیڈ ہوں گے ایکسٹرنل پمپنگ سے وہاں پہ تھیریں گے نہیں وہاں پہ رکیں گے نہیں اور ان کی اس ڈیوریشن زیادہ نہیں ہوگی اور ای ثری پہ آ جائیں گے جیسے آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں تو اب کیا ہوگا جو الیکٹران آ رہے ہیں اب یہاں پہ ای ثری جو ہے یہ ایک طرح سے میٹسٹیبل کا کام کرے گی یہاں پہ پاپولیشن بڑھتی چلی جائے گی ٹھیک ہے اب آپ کے پاس یہاں پہ کوئی بھی یعنی یہ ای ثری پہ جب آئیں گے تو کوئی بھی ریڈییشن امید فوٹان مٹ کی ہو گیا اتنا چھوٹا سپین ہو گیا لیول ہوگا کہ فورا نہیں آ دیں گے یہاں پہ اچھا اب کیا ہوگا جناب ای ثری میٹسٹیبل سٹیٹ ہے جیسے میں پہلے بول چکا ہوں یہاں پہ آپ کے پاس تو اب اس جگہ پہ پرٹیکلر سٹیٹ یعنی لانگر گیوریشن تک تھیریں گے تو نمبر اف الیکٹران جو پیزنٹ ہوگے میٹسٹیبل سٹیٹ میں ہم کہیں گے وہاں پہ پاپولیشن ورین ہو گئی جیسے یہاں پہ آپ کو پاپولیشن ورین دیکھ رہی ہے اس طرح پہ ٹھیک ہے اب آپ کیا کریں گے جو آپ کے پاس میٹسٹیبل سٹارٹ میں جیسے وہ اگزازٹ ہوگا تو الیکٹران ریلیز کریں گے فوٹان اور نیچلی انرجی پہ آ جائیں گے ای ٹو پہ جیسے یہاں پہ فوٹان ریلیز کر کے وہ ای ٹو پہ آ گئے ہیں اب ای ٹو کا بھی بہت چھوٹا ہے ای فور کی طرح اور جو الیکٹران پریزنٹ ہے ای ٹو میں وہ نیچے آ جائیں گے ای ون پہ جیسے آپ اس تصفیر میں دیکھ سکتے ہیں اور آپ کے فوٹان کی صورت میں انرجی ریلیز کریں گے اب اس طریقے سے جو الیکٹران ہیں جو گین کر رہے ہیں سنگل فوٹان ریلیز کر رہے ہیں دو فوٹان کی صورت میں ایک فوٹان یہاں پہ ریلیز ہو رہا ہے ایک فوٹان نیچے آتے پہ ریلیز ہو رہا ہے تو سسٹم کو ہم ایکویپٹ کریں گے آپٹیکل ریزونیٹر سے تاکہ نمبر او فوٹان جو جنریٹ ہوں گے پاپ کے ساتھ وہ ریفلیکٹ کر سکیں ایکٹیو میڈیم کے اندر اس طریقے سے بیشمار لیکٹران جو سٹیمولیٹی ہیں پروس کریں گے یعنی سٹیمولیٹی ریمیشن فوٹان کے ذریعے پروس کریں گے کوہرنڈ لیزر بھی محاصل ہوگی ون زیرو سکس فور یہ مایکرو میں ہے آپ اسے اگر پوائنٹس کو ادھر لیائیں گے تو تب وہ آپ کے ورٹان نیرو میں بھی لکھا جا سکتے ہیں اگر ہم کہیں کہ جو آپ کے پاس نیوڈیوم آئینز ہیں یعنی آپ کے پاس جب ہم وای اے جی میں استعمال کرتے ہیں یا گلاس میں استعمال کرتے ہیں ان کے سپیسفک ایڈوانٹیز یا اپلیکیشنز ہیں کیا اب جو گلاس ہے وہ مارفل سٹرکچر ہے اور جو فلوریسن لائن ویڈ سمیشن کی ہوتی ہے وہ بہت بڑھ گئے گی اس صورت میں کیونکہ سپیسفک سٹرکچر نہیں ہوتا اس کا اور ہائی تھریشورڈ لیول آجاتا ویلیو آتی ہے اب جب ہم وای اے جی کی بات کرتے ہیں کرسٹر میں تو آپ کے پاس اس کی لائن ویڈ سمالر ہوتی ہے اور تھریشورڈ اس کے اپاس کہلیں کہ آپ یعنی زیادہ تھریشورڈ لیول دکھاتا ہے اس چیز کا تو اب آپ کے پاس جو لائن ویڈ ہے گلاس کی وہ ہوسٹ کرے گلاس ہوسٹ جب ہم یوز کریں گے وہ بہت زیادہ جیسے پیچھے بھی ہم ذکر کر کے آئے وائی اے جی کی نسبت تو الٹرا شارٹ پلسز آپ مارڈ لکنگ کو دیکھتے ہو پیدا کر سکتے ہیں جبکہ جو پلس ویڈ کی جاتی ہے مارڈ لکنگ میں وہ انورس ہوتی ہے اس کے اسی لائن ویڈ ہم پیچھے پروف کر کے آئے ہوئے ہیں لارجر لائن ویڈ جو گلاس کی ہوگی وہ اب آپ کے پاس مالر ایمپیفکیشن کوفیشنٹ شو کرے گی کیبیلیٹی اس کی سٹرانگ ہوگی تاکہ وہ زیادہ انرجی کو کیپچر کر کے رکھ سکے تاکہ سیچوریشن آ سکے اور آپ کے پاس یعنی یہ آئی پلس جنریٹ ہوگی کیو سیچنگ کیو سیچنگ میں وہ ہی کہتے ہیں ایکٹی میڈیا میں انرجی سٹور ہو جاتی ہے تو وہ بیسیک کنسیپٹ آلے گا دوسرا ایڈوانٹیج ہے گلاس اوشٹ کا کہ آپ کے پاس جو آپٹیکل کوالٹی ہے اس کی بہت اچھی ہوتی ہے ایکسیلینٹ یونیفارمٹی ہوتی ہے ڈوپنگ کی اور آپ کے پاس جو رینج آف گلاسیز اور ڈیفرنٹ پروپٹیز کے ساتھ وہ آپ ڈیفرنٹ پروپلمز کے لیے بنا کے استعمال کر سکتے ہیں اب جب ہم وائی اے جی کی بات کرتے ہیں تو اس میں لوڈ تھرمل کنڈیکٹیوٹی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے پاس جو آپ کے بریف رینگریس اور آپٹیکل دسٹورشن وہ زیادہ آ جاتی ہے تو اس ساری ڈسکویشن سے کیا پتا چلتا ہے کہ اگر آپ کانٹینیوز اور ہائی پلس لینا چاہتے ہیں تو آپ وائی اے جی والی لیزر استعمال کریں گے گلاس پہ اسے پریفر کریں گے اور اگر آپ ہائی پلس پریشن کرنا چاہتے ہیں پھر گلاس کو پریفر کریں گے وائی اے جی کے اوپر آپ کی اپلیکیشن کہاں پہ مٹیریل پروسسنگ میں ڈریلنگ میں آپ کے پاس پوائنٹ ویلڈنگ میں مارکنگ میں استعمال ہوتی ہے میڈیسن میں سرجری میں استعمال ہوتی ہے وائی اے جی بہت اہم ہے جہاں پہ تو انٹیریئر جب آپ لیکن جاناتا ہے پھر آپ کے بعد آئی سرجری میں ڈرمیٹالوجی کے اندر اپلیکیشن میں یہ کافی استعمال ہوتی ہے تو یہ جناہ ہر پاس آج کا ٹاپک تھا اگر آپ اس میں کوئی بات پوچھنے ہو ڈاؤٹ ہو تو نہیں چکمیٹس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو چھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی بکیان چلہ پھر نیکس دیکھیں گے اوکے اللہ حافظ چلہ پھر نیکس دیکھیں گے